کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آو اکدام کریں گربلا آم کریں جس طرح سانی زہرانے ایسے 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 آپ کے وجود سے کس کو خطرہ ہے اہلِ بہت کے ذکر سے کس کو خطرہ ہے حسینیت کے پرچار سے کس کو خطرہ ہے دشمن شناصی مہم ہے جب آپ کو کیسے پتا چلے اگر آپ دشمن کو نہیں پہچانتے تو یہ شخص آپ کو آئے چوکلٹ دے جائے چوکلٹ کھائیے کھائیے چوکلٹ میں زہر ہو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے عزیزانِ محترم حسینیت نام ہی حق کو بلند کرنے کا اور باطل کو نابود کرنے کا ہے اگر آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ وقت کے باطل کو للکار نہ پائے پہچان نہ پائے تو پھر کس حق کو پہچانا ہم نے کس حق کے لئے گریہ کیا اتنا عزاداری اس لئے ہے عزیزانِ محترم اور دشمن کیا کرتا ہے دشمن کی پوری کوشش ہوتی ہے جیسے مجلس محتم محرم شروع ہو کوئی نہ کوئی چیزیں چلائے تو یاد رکھیں میں بہرحال تقرار کرتا رہوں گا ہر جگہ بھی کہ دیکھیں آنکھیں کھول کے باب بصیرت ہو کر یہ محرم گزاریے گا دشمن پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے ابھی چند دنوں میں کوئی پروگنڈا آئے گا کسی مولانا کی ویڈیو آئے گی کسی نوہ خان کا نوہ آئے گا جو آپ کو لگے گا گانے کی طرز پہ ہے کسی ذاکر کی کوئی بات آئے گی اور پھر ہوگا کیا ہم اس ویڈیو کو پھیلاتے رہیں گے پھیلاتے رہیں گے دیکھو یہ کیا کیا دیکھو یہ کیا کیا گھر میں اجڑیوی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بیٹھیوی ہے اور ہم لوگ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں گے محرم گزر جائے گا میرا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑا تو ان کا جن کا گھر اجڑا ہے تو ہم خدا کے لئے عزیزان مہترم دشمن چاہتا ہی ہمارے درمیان میں اختلاف ہو آپس میں لڑیں انجمنے لڑیں ماتم والے لڑیں مولانا لڑیں ذاکر لڑیں نوہ خان کے اندر اختلاف ہو یہ دشمن ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے کیا فرق پڑتا ہے کوئی چیز بن گئی نکل کے جانے دیجئے ختم نہ سنیں بھئی نہ سنیں آپ کیوں سنتے ہیں وہ نہ سنیں چھوڑ دیں کوئی اور چیز سن لیں ہم خود فوروڈ کرتے ہیں بناتا کوئی یاد رکھئے گا بناتا دشمن ہے بناتا دشمن ہے بھیجتا آپ کے میرے پاس ہے ہم لوگ مزے لیتے ہیں پھر خوبی بصیرت کا مظاہرہ کریں اہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم کوئی ایسی چیز کوئی ایسا میسج کوئی چیز فوروڈ نہیں کریں گے اس محرم کے اندر جو ہمارے تشیعوں میں اختلاف کا باعث بن رہی ہو اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم بعد میں محرم کے بعد دیکھ لیں گے اگر کوئی چیز غلط کسی نے کیے خوب صاحبان علماء ہیں بڑے بزرگان ہیں بات کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ بات مناسب نہیں کی ہم آپ سے کہتے ہیں ہر آدمی مشتہد نہ بنے ہر آدمی فتوے نہ دے ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ہم تحفظ ہے ازاداری والے یہ کہا بھائی آپ کون ہے تحفظ والے آپ تھے کہاں پہلے سب جو بچے بیٹے اچھی طرح جانتے ہیں سب یہ مارکٹنگ سٹیٹیجیز ہیں سوشل میڈیا پہ فالو شپ کو بڑھانے کے لیے ریٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے سستی شہرت کے لیے سستی شہرت کیا فائدہ ایسی شہرت کا اگر مشہور ہونا ہے تو پھر اس آلم میں مشہور ہو جہاں پر ہر وقت ذکرِ الہی ہو رہا ہے میڈیا سنس میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے سوسائیٹی کے اندر نہیں سکھائی گئی ہمیں تب ہی تو ہمیں ہر چیز مار رہی ہے چاروں طرف سے ہم مضبوط ہوں بلکہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے دشمن کی نیندیں حرام ہوں الٹا کریں نہ کہ رییکٹ کریں بلکہ ایکٹ کریں اور ایسا ایکشن لیں کہ اسے رییکشن کرتے ہوئے سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں کیا کروں اتنا امام حسین کے ذکر کو ان دنوں میں عام کر دیں صرف حسین 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 کرتے رہیں کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو اس آواز میں اتنا دب جائے جیسے جزید لائین وہاں دب گیا تھا موسیقی